کسی بندے کو ناول پڑھنا پسند ہوتا ہے کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ کے سکونہ حاصل کرتا ہے کسی بندے کو کسی رائٹر کی کتاب کسی کو تاریخ پسند آتی ہے ہر کسی کا اپنا اپنا شوک ہے ایک کتاب ہماری بھی ہے ہم سب کی ایک کتاب ہے لکھنے والے ہمارے دائیں بائیں کندوں پر بیٹھے ہیں اور قیامت کے دن جب ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے بندے اپنی جو کتاب ہے نا وہ پڑھ لے اور آج تو اپنا حزاب کرنے کے لئے خود ہی کافی ہے اور اس کتاب میں بتاؤں کیا کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک ذرے کی برابر ذرہ چھوٹا سے ریت سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ریت کے ٹکڑے سے بنا ایک وہ جو تنکہ ہے نا ریت کا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اللہ فرمائیں گے جس نے ایک ذرے برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا نا اس کو بھی دیکھ لے گا لیکن جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ اسے بھی دیکھ لے گا تو بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کتاب ہماری لکھی جا رہی ہے کل کیامل کے جنہوں سے پڑھ کے ہمیں سکون ملے گا یا پھر ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی موسیقی